ایمل کی تو دنیا ہی اٹھ گئی شہریار سے جس قدر وہ محبت کرتی تھی بھلے ہی اس سے بہت ناراض تھی مگر اس کی محبت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی اب شہریار کا بجود اس کے سامنے بیچان پڑا ہے اور وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تو دوسری طرف پانکھرا بیگام ایمل کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھڑیں گی وہ اسے اپنے گھر پر ہی ٹھہرائیں گی کہ وہ اتت یہی پر گزارے یہاں پر اس کا حق بنتا ہے وہ شہریار کی بیوی ہے اب وہ اسے کہیں نہیں جانے دیکھ لیکن آئیمہ گھر میں یا ایمل کے ساتھ بہت ہی پورا ہونے والا ہے آگے چل کر دونوں بھی ایک گھر بھی رہنے والے ہیں اور دونوں کے درمیان ہی اچھی خاصی جنگ ہونے والی ہے آئیمہ اپنی لالجی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہی کوشش کرے گی کہ ایمل اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے اپنی ماں کی پڑھائیوں پٹیوں میں تو وہ پہلے ہی آتی تھی اور آپ مزید ان دونوں ماں بیٹھیوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا ہے مگر اینی ایمل کو خیال تو رکھ رہی ہوگی اور اس غم میں اس کا ساتھ بھی دے رہی ہوگی اینی کے بب تو ایمل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر اینی بلکل بھی ایسی نہیں ہے اینی نے اچھا خاصت سیٹ کر لینا ہے فاخرہ بیگم تو جیسے اب گھر کے معاملات سے بے پرواہ ہی ہو جائیں گی انہیں کسی دھی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی افان اینی کو سمجھائے گا کہ اب اسے ہی سارے گھر کے معاملات دیکھنے ہیں آئیمہ پر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا امی اور ایمل کی جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے بہتر یہی ہے کہ تم ان دونوں کو بھی سنبھالو اور گھر کو بھی ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں آئے تو سبسکر موسیقی